لائی سی لدھیانہ منڈل کی اور سے لائی سی کی باسٹمی ورش گانڈ مناتے اور 63 سال میں پرویش ہونے کی خوشی میں اجوجت کیے جا رہے کارکرم کے تحت آج خوندن کیمپ کا اجوجن کیا گیا جس کے تحت لائی سی کے امپلائز اور پد ادھکاریوں نے خوندن کیا لائی سی لدھیانہ منڈل کے سینئر ڈیویزن منیجر شری لائی سی پیپل نے کہا کہ خوندن جیون کا سب سے بڑا دان ہے کیونکہ آپ کی اور سے کیے گئے خوندن سے کسی کا جیون شرکشت رہ سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ خوندن کرنے سے شریر میں کمجوری نہیں آتی کیونکہ خون کی پورتی ہونے کی پرکریا قریبا دو دن میں پوری ہو جاتی ہے شریر پیپل نے سبھی امپلائز اور پد ادھکاریوں کو مبارک بات دی جنہوں نے خوندن کر کے مانپتہ کے بھلے کی بات کی ہے ہمارے پیریہ سنستان لائی سی کے باشرٹ ورز پورے ہونے پر آپ سب کو ہاردی بدھائی ایم ہاردی شکرام نہیں ہم اپنے پیریہ سنستان کو نہ کیول دیش میں بلکہ وشف کے اس طرف پر اگرنی بنائے رکھیں گے ہمارا لائی سی ایسے ہی دیش کے وکاس میں یوگدان کرتا رہے گا ایسا میرا پرمسط بشواس ہے میں بشواس دلاتا ہوں آج اس مادیم سے کہ ہم ایسے ہی لوگوں کو سیوہ ست پر پردان کرتے رہیں گے اور لوگوں کا ہمیں بشواس پرابت ہوتا رہے گا لائی سی کے اسطاپنا کے باسٹھ برش پورے ہونے پر آج لدھیانہ مندر بھار کے جیون میمہ نگم میں رکھت دان شیبر لگایا گیا ہے پچھلے برش بھی ہم نے رکھت دان شیبر کو لگایا تھا پچھلے برش اکسٹھ برش پورن ہوئے تھے اور بھارتی جیون میمہ نگم کے کرمچاریوں عدکاریوں اور عدکارتاؤں نے مل کر اکسٹھ یونٹ بلٹ دیا تھا آج ہمارا لکش ہے کہ ہم لائی سی کے اسطاپنا کے باسٹھ برش پورن ہونے پر کم سے کم نیونتم باسٹھ پریاس ہمارا یہ ہے کہ لگ بک ہم آج ساٹھ سو یونٹ ہم آج جوگڈان دیں گے میں ایک بات آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کی رکت دان کرنے سے شاری رکھ کمجوری نہیں آتی ہے بلکہ رکت دان کرنا ہمیشہ صدیف ایک اچھا تاریہ ہے کہتے ہیں رکت دان ہے پرانی پوجا اس سے جیسا نہ کوئی دوسرا اس سے ادھک کوئی دوسرا دان نہیں ہو سکتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دان کرے رکت کسی کا ہو رہا ہے وقت رکت کے مادن سے ہم کسی نہ کسی کی وقتی کی جان بھی بچانے میں جوگڈان دیتے ہیں تو آج ہم پرانے جی مانکتہ کی حط میں کام کریں اور رکت دان کا جو شیور آئی جن کیا جا رہا ہے اس میں ادھک سے دیسنگیا میں بھاگ لیں میں مونا اگروار و لائی سی چھو کارے رکھا تے آج جو دے دین اسی بلڈ کیمپ لگایا ہے کیونکہ اے ساڑھا سکسٹی سیکنڈ لائی سی دا برشگانٹ بنا رہے ہیں او دے گار کے اسی بھیمہ سپتاہ بنا رہے ہیں او دے گار کے اسی بلڈ کیمپ لگایا ہے جی دے گار میں تیسری بار بلڈ دیتا ہے میرے ہی ساونا لیڈیز نو بلڈ دیننے اگر جرور آنا چاہتا ہے بلڈ دیننے لسا نو کوئی کمجوری نہیں آن دی تے تُسی دیکھیں پا رہے ہو کی جس طرح میں نے بلڈ دیتا ہے برد میں اس طرح ہی فریش نظر آ رہی ہیں میں نو بلکل بھی کوئی کمجوری نظر نہیں آ رہی تے اگر اسی بلڈ دو آن گے تا کسے نہ کسے روپ چو کسے دہے کام آئے گا اس لیڈیز نو کدے بھی یہ نہیں سوچنا چیندہ بھی اسی بلڈ دو آن گے تا سا دیندر کمجوری آ جائے گی اسی بیٹ پہ جاوان گے تے دنہ کوئی کمجوری نہیں آن دی رکتدان مہا کلیان اے لوگو جیڑا ہے اے کیا جاندہ ہے اور اے دے بچی کا سچائی بھی ہے کہ اسا دہ بلڈ کرے نہ کدے کسے نہ کسے روپ چو کسے دے کام آن دے ہیں آج لیڈیز نو کسے دے بچ باٹنی بڑے گھنڈ بنان دے ہوئے ہیں سیڈی لیڈی بپل جی پریشٹ منڈل پر بندگ نے خوندان کیمپ دا آرگنائز کیتا ہے تے دے بچ بہت سارے لیڈیز نو کسے دے امپلائیز نو کسے دے سارے فیلڈ فورس بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور سنو پوری امید ہے لدیہانہ سے گرمیت نیجر کی رپورٹ کیمرمن امن دیپ کے ساتھ فوکس ڈاٹ پنجابی یہر سٹی یہر نیوز